ادھر آجستان ہائی کوٹ نے شکشک پاتورتہ پر اکشہ دوہزارکیس کے لیول پرثم میں بی ایڈ دھارکوں کو شامل نہیں کرنے پر کے اندر سرکار انسی ٹی ای چیئرمن ریٹ سمن ویق مادمک شکشہ بورٹ اور راجعے کے شکشہ ویباق سے جواب طلب کیا ہے نیادیش سبینہ اور نیادیش منوج ویاس نے یہ آدیش سنیتہ اورنی کی آچکہ پڑھ دیا یہ آج کیا میں بتایا کہ انسی ٹی ای نے 23 اغسط 2010 کو عدیش سوچنا جانی کر لیول پرثم کے پہت ککشہ ایک سے پانچ کے شکشک پند کے لیے بی ایش ٹی سی اور ککشہ چھے سے آٹھ کے لیے بی ایڈ دھارکوں کو پات رمانہ ہے انسی ٹی ای کے یہ عدیش سوچنا سنویدھان کے پرابدھانوں کے وپریت ہونے کے ساتھ ہی آئی ٹی ای خانون کے نیم سترہ کے بھی وپریت ہے سرکار کا کرتہ میں ہے کہ وہ ودیارتیوں کو اچھے گنوطہ پونہ شکشہ مہیا کرائے ایسے میں اچھے یوگتہ دھاری بی ایڈ پر اکشارتیوں کو ککشہ ایک سے پانچ کے شکشک پدوں سے دور رکھنا غلط ہے اس کے علاوہ انسی ٹی ای نے بریج کورس والے بی ایڈ عبیارتیوں کو لیول پرثم کے لیے یوگ مانا ہے اس کے باب حضور بھی مادمک شکشہ بورڈ نے بھڑتی بگیاپن میں لیول پرثم کے لیے صرف بی ایش ٹی سی والوں کو ہی پاتر مانا ہے جو بی ایڈ یوگتہ داریاں ککشہ ایک سے پانچ تک پڑھانے کے لیے یوگے ہیں پرانتو انہیں بریج کورس کروانے ہاں پڑے گا لیکن راجے سرکار نے ابھی حالی میں جو رٹے کی بگیاپن نکالا اس میں بی ایڈ وانوں کو سامل نہیں کیا اس کو ہم نے چنوٹی دی جس میں راجستان ہائی کورٹ نے شکشہ سچیو پرانویک شکشہ نہیں دے سک مجھے ایڈ وانوں کو سامل نہیں کیا